چندریان 3 مسائل کا شکار چندریان 3 اگست کے اینڈ میں بڑی سموتھ لینڈنگ تھی چوتھا ملک بن چکا تھا دنیا کا جو چاند پر لینڈ کر چکا تھا بھارت لیکن اب ایسے مسئلے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ مطلب اس کو انسکسیس فول مشن بھی کہا جا سکتا ہوا کیا ہے کہ ایک کچھ چائنیز سائنٹس ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ چندریان 3 کی لینڈنگ کی جو جگہ انہوں نے بتائی ہے نا کتب جنوبی جو جگہ تھی جہاں پہ کوئی آج تک نہیں ہوتا تھا اس کو انہوں نے فالصا بھی تیار دیا انہوں نے اپنی جو ہیں وہ ساری ڈگریز اور وہ سب کچھ بتایا میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اہم مسئلہ ایک اور آرہا ہے وہ یہ ہے کہ چندریان سے سمپرک رابطہ جو ہے وہ بھارت کا ٹوٹ چکا ہے بریٹس نیوز پیپر ہے دی گارڈین 26 سبتمبر کو انہوں نے آرٹیکل پوسٹ کیا ہے اس کے علاوہ دی ایکسپریس ٹریبیون میں 28 سبتمبر کو آرٹیکل چپا ہے مزید آپ کو میں ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں سبتمبر کے پہلے ہی ہفتے میں چندریان 3 کے اندر موجود وکرم لینڈر اور پرگریان روور یہ وہ ریبورٹس ہیں جنہوں نے چاند کے اوپر سے ڈیٹا کولیکٹ کرنا تھا ان کو ہائیبرنیٹ کر دیا جاتا ہے سلیپ موڈ میں ٹیپ سلیپ موڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے اوپر منفی 250 جو ہے وہ ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً دو ہفتوں کی طویل رات ہوتی ہے جس پر بہت سرتی ہوتی ہے اور ایسے ٹیمپریچر میں الیکٹریکل چیزوں کا جو ہے سروایف کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کو ہائیبرنیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی انرجی سیف کی جا سکے اور بعد میں ان کو واپس سے ویک اپ کر لیا جائے گا اور یہ پھر اپنا کام کریں گے انڈین سائنٹسٹ کا یہ کہنا تھا ہے کہ 22 سپتمبر کو ان روبورٹس کو ویک اپ کر لیا جائے گا اور ڈیٹر لائن تھی 30 سپتمبر یعنی کہ 22 کے بعد 30 سپتمبر کے درمیان کسی بھی دن 30 سے لیٹ نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کی خبر یہ ہے کہ یہ روبورٹ ایسے سوئے ہیں کہ دوبارہ اٹھی نہیں رہے کوئی کمارڈ نہیں لے رہے کوئی رابطے میں نہیں ہے اور سائنٹسٹ دوسری دنیا کے ہیں ان سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ 50 فیصدی چانسز اب باقی رہ گئے ہیں یہ روبورٹس جو ہیں وہ ویک اپ ہو جائیں گے ورنہ یہ مشن جو ہے ان کی جو بھی ڈیٹا کولیکٹنڈ ہے جو بھی انفرمیشن ہے وہ اس وقت تک انہی کے اندر ہے انہی کے پاس ہے اور وہ اب ویک اپ نہیں کر رہے ہیں ان کی جو سولر پینلز ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے مائنس 2500 دگری جو ہے وہاں پہ اس وقت تیمپریچر چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چائنیز سائنٹس ہے جن کا نام ہے اویانگ زیون ان کا یہ کہنا ہے کہ چندریان 3 نے جو کتب جنوبی پہ اترنے کا دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ فالس ہے حالانکہ وہ یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ چاند کے اوپر چندریان 3 اترا ہے وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتب جنوبی پہ اترنے کی ابھی ان کی اوقات نہیں ہیں یہ کچھ ملتے جلتے ہیں ان کے الفاظ سے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے تقریباً 619 کلومیٹر دور چندریان 3 اترا ہے کتب جنوبی کے اس پوائنٹ پہ نہیں ہوتا بقاعدہ انہوں نے ڈگریز اور وہ سارے اینگلز بھی سمجھائے ہیں جو کہ ظاہر ہے عام عوام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے اب اس میں ایک اور مزے کی بات اور نوٹیسیبل بات یہ ہے انڈین سپیس ایجنسی نے ابھی تا اس چائنیز سائنٹس کو کوئی جواب ہی نہیں دیا اگر یہ غلط کہہ رہے ہوتے اگر ان کی انفرمیشن غلط ہوتی انڈین سپیس ایجنسی جو ہے چائنیز سائنٹس کو جواب ضرور دیتی تو یہ کچھ متنازہ چیزیں جو ہیں چندریان 3 کے بارے میں چل رہی ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مطلب کوئی نیگٹیوٹی سپیٹ کرنا نہیں ہے انفرمیشن بتانا ہے اس مشن کے بارے میں کہ یہ مشن جو ہے اس وقت کن دشواریوں سے گزر رہا ہے کہتے ہیں چاند سا پیارا جو بچہ بھی ہو تو اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے لیکن چاند پر گئے چندریان کو بھی لگتا ہے نظر لگ جاتی ہے